بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناج مکرم آپ کے بہت سارے سوالات اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتیان کرام کا ایک پینر ورسد آج بھی موجود ہے کل کی طرح اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا سوال اس پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں طریقہ بہت ہی آسان اور سہل سا ہے اور وہ یہ ہے فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس آپ لکھیں گے یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز باہر میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے اور ہمیں بھیج دیں گے انشاءاللزیز آپ کے بھیجے گے ہر سوال کو کوشش کریں گے بروقت اس پروگرام میں ہم ضرور شامل کر سکیں بارال آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جو بھی سوال آپ ہمیں بھیج رہے ہیں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کے نام ساتھ میں ضرور مینشن کریں اور ساتھ ایساتھ فرقہ واران اور سیاسینوں یہ جتنے سوالات ہیں ان کو بھیجنے سے گریز کریں گے آپ تو میں کوئی کے لئے آغاز کروں گا سوال جواب کی نشست کا اور حضرت مفتی محمد اویسہ موجود ہیں سوالات کا آغاز انہی سے کریں گے اور بقیہ جو پینلسٹ ہیں ان سے اگلی باری میں ان سے سوال بہت سارے ان کے سوالات کی جوابات بھی لیں گے انشاءاللہ بنت مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی ہے پہلا سوال ان کا ہے مفتی صاحب کیا وضو میں ہر عضو کو تین بار دھونا سنت موکدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیقی اور سونے دار قتنی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کے لئے پانی منگوایا اور اپنے ہر عضو کو تین مرتبہ دھویا اور پھر فرمایا کہ یہ میرے وضو کا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وضو کا طریقہ ہے تو اس سے فخہ نے اس بات پر استدعال فرمایا کہ وضو میں ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا یہ سنت موکدہ ہے محمد احسان صاحب کا سوال لگلہ غسل کا سنت طریقہ بتا دیں سنت طریقہ کی مطبع وضو کیسے کریں یہ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے جائے اور پھر اس کے بعد استنجا کرنے کے بعد وضو کر لینے چاہیے وضو کرنے کے بعد اگر وضو کرنے سے پہلے اگر جسم کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے اس نجاست کا ازالہ کر لینے جائے نجاست کی ازالہ کرنے کے بعد پھر وضو کر لینے جائے وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے اوپر تین بار پانی بھائے جائے پھر دائیں کندے پر تین بار پھر بائیں کندے پر تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے بہت بہت شکریہ حضرت شیخ علدی صلی اللہ مفتی محمد صاحب دام برگاہ تو مصد موجود ہیں اگلہ سوالوں کی خدمت میں ہے اسلام آباد سے شاہد نیاز صاحب پوچھتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کرتے وقت اگر موں سے کچھ پیسٹ جائے وہ گر کر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جبکہ اس میں تھوڑا سا خون شامل ہو جائے اگر خون شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اگر خون شامل انہیں کا یقین ہے تو ٹوٹ پیسٹ اگر کپڑوں پر گرا ہے اور ایک ترہم یعنی اتھیلی کے گہرہوں کے برابر حصہ متاثر ہو گیا ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا اس سے کم ہو تو گنجائش ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہتر ہے کہ اسے بھی دھولیا جائے حافظ آسم صاحب دہلی سے اگلا سوال ان کا ہے فجر اور اثر کی سلام کے بعد امام صاحب گھومتے ہیں کیا یہ گھومنا سنت ہے اگر نہ گھومنے پر لوگ برا بلک ہیں تو کیا ان کا یہ طرزیں بلدرست ہوگا دیکھیں جن نمازوں کے بعد تسبیحات ہیں سنن اور نوافل نہیں ہیں جیسے کہ اثر کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو ان میں سنن طریقہ یہی ہے کہ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں طرف سے گھوم کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے گھوم کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو یہ مسنون ہے تو عائمہ کو اس سنت ور عمل کرنا چاہیے لیکن اس کو اتنا بھی فرض واجب نہ قرار دیا جائے کہ کوئی اگر امام کسی مسئلت سے کبھی اگر نہ کرے تو آپ اس کو ملامت کا نشانہ بنائیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن امام صاحب کو حتیل امکان اس سنت پر عمل کرنا چاہیے سنت پر موازبت کرنے سے وہ بیدت نہیں بنتا کوئی سنت کو فرض واجب سمجھے تو پھر اس پر نقیر کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ لوگ جو کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس بنا پر نہیں کرتے کہ وہ اس کو فرض سمجھ دیں بلکہ اسی بنا پر کرتے ہیں کہ ایک سنت عمل ہے اور امام صاحب اس کو ترک کر رہے ہیں تو اس لئے امام کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلے سوال محمد اسلیم مختل صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں بعض ذرات نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا لازم خرار دیتے ہیں کیا جو چیز نکاح میں مسنون نہیں ہے اسے لازم اور واجب خرار دینا بیدت شمار ہوگا دیکھیں جہاں کہیں بعض اوقات بہت پسمندہ علاقوں میں جہالت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نکاح پڑھانے والے کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے دھولہ میں کو کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا تو ایسی صورت میں اگر وہ کلمہ پڑھا لیتا ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی چیزیں جو واجبات کے درجے کی ہیں وہ آتی ہیں اور امام کو پتہ ہے یا نکاح پڑھانے والے کو پتہ ہے تو پھر تو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ خامخوا لوگ اس کو نکاح کا باقاعدہ لازمی احساس سمجھتے ہیں اور بغیر فرق کے ہر جگہ وہ دھولہ سے یہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قابل ترک ہے لیکن اگر کسی جگہ جہالت کی بنا پر یہ اندشاؤ کے اس بیشارے کو کلمہ بھی پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا تو نکاح خان اگر ان سے کلمہ پڑھنے کا کہہ دیتا ہے اور وہ پڑھ نہیں سکتا تو امام پڑھا دیتا ہے نکاح خان پڑھا دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی کی بات نہیں ہے مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت میں آئیں گے کامران علی صاحب کا سوال ہے رکوع سے اٹھنے پر کتنی دیر کھڑا ہونا واجب ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد خومے کی حالت میں ایک تسبیح کی بخدر یعنی جتنی دیر میں سبحان رب العالی پڑھا جاتا ہے اتنی دیر رکنا اور انتظار کرنا یہ واجب ہے اگر کوئی اس سے کم رکتا ہے تو اگر سہون ہو تو آخر میں سہدہ صاحب کے ذریعے سے نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اگر کسی نامدن کیا یا جانبوچر کیا تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا برحالہ مذہب کوئچے سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ اگر دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھا ذرا سے سر اٹھایا اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گیا تو اس سے ایک ہی سجدہ دا ہوا دوسرا سجدہ دا نہیں ہوا اور یہ نماز نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے سر اٹھایا اور وہ بیٹھنے کے قریب ہو گیا اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدہ کرتا ہے تو اگر اس نے یہ سہون کیا ہے تو اس صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کرنا لازم ہے لیکن اگر اس نے یہ جانبوج کر کیا ہے تو اس صورت میں بھی نماز کا یادہ کرنا دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد فیدہ صاحب اپنے پڑھا سے پوچھ رہے ہیں انگلی سوال دونوں سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان جلسے میں ذکر اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو صرف نوافل اور سنن میں پڑھنا چاہیے یا پھر فرائز میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں حنفیہ کے نزیق نوافل میں تسبیحات کے بعد دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں البتہ فرائز کے اندر تسبیحات کے بعد دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے البتہ اگر کوئی انفرادی طور پر فر نماز ادا کر رہا ہے یا امام کو یقین ہے کہ میرے ان دعائیں پڑھنے کی وجہ سے تسبیحات کے بعد مختدیوں کے اوپر یہ بار نہیں گزرے گا مشاقت کا ذریعہ نہیں بنے گا تو صورت میں جماعت کے ساتھ تسبیحات کے بعد کوئی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت گنجائش ہے اور ایسے ہی جلسے کے اندر کہ اگر جلسے میں امام ایک یا دو دعائیں پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے لیکن زیادہ دعائیں پڑھنا کہ جس کی وجہ سے مختدیوں پر بار گزرے اور تکلیف کا ذریعہ بنے تو اس طرح کرنا ہی دوسر نہیں اگلہ سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے ابو معاویہ صاحب نے فیصل عباس حضرت مفتی معمض صاحب سے جواب لیں گے کیا بھانجی کی رضائی بہن سے نکاح جائز ہے بھانجی کی رضائی بہن اگر وہ یوں بنی ہے کہ آپ کی بہن نے دونوں کو دودھ پلایا اپنی بیٹی کو بھی اور اس دوسری بچی کو بھی تو پھر اس بچی سے تو آپ کا نکاح جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ آپ کی رضائی بھانجی ہے تو جیسے اپنی سگی بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے ایسے رضائی بھانجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی دوسری خاتم نے آپ کی بھانجی کو اور اس بچی کو دودھ پلایا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس بچی سے جو آپ کی بھانجی کی رضائی بہن ہے نکاح جائز ہے چونکہ یہاں کوئی رشتہ آپس مقام نہیں ہو رہا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زاکر خان صاحب کا سوال ہے میرے والد صاحب میرا رشتہ چچا کی گھر کرنا چاہتے ہیں چچا کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خالہ سے رشتہ ختم کر دیں تو میں اپنی بیٹی کے رشتہ دے دیتا ہوں کیا شرن ایک رشتے کو جوڑنے کے لیے دوسری رشتے کو توڑنا ٹھیک ہے گناہ ہے یا نہیں جی نہیں بالکل نہیں توڑ سکتے آپ کی فپو کا یہ مطالبہ اور یہ شرط بالکل شرن ناجائز ہے حرام ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اگر پہلے سے خالہ کی لڑکی سے رشتہ ہوا ہوا ہے تو اسے توڑنا بھی بلا ضرورت اور بلا وجہ بغیر کسی شریع سبب کے جائز نہیں ہے اور اگر ان کا مطالبہ خالہ کی لڑکی سے رشتہ نہیں ہوا ہوا بلکہ فپو کا مطالبہ یہ ہے کہ جو خالہ سے آپ کا تعلق ہے اس کو ختم کرنے تو یہ بھی غیر شریع مطالبہ ہے اور بالکل قطر رحمی کا مطالبہ ہے لَا تَعْتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے تو فپو کو سمجھایا جائے کہ آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی جگہ ہے اور خالہ کے ساتھ اپنی جگہ ہے دونوں کے حقوق ہیں لہذا آپ کی خاطر ہم ان کو بالکل اپنے رشتے سے الگ نہیں کر سکتے اور قطر رحمی کا گناہ نہیں کر سکتے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور اگر یہ آفر ان کی ٹھکرانے کے بعد یعنی یہ اس سے انکار کرتے ہیں اور پھر چچا جو ہیں وہ ان سے جواباً تعلقات نہیں رکھتے تو اس میں پھر گناہگار کون ہوگا پھر ان پر تو کوئی گناہ نہیں ہے یعنی چچا کہہ رہے ہیں کہ خالہ سے رشتہ ختم کر دیں اگر یہ کہتے ہیں چچا کو جی ہم خالہ سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی پھر چچا جواب میں ان سے بات چیت نہیں کرتے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے پھر چچا کو ذمہنگار ہوں گے اور چچا کو ایسا نہیں کرنا چاہئے بہت شکر مفتی محمد ویس صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے صاحب محمد شمعون صاحب پوچھتے ہیں قادہ میں اگر غلطی سے تشہد سے پہلے صرف فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں آگے دو سوال بھی لے لیں یہ جنرل سوال ہے نماز میں کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے حسان اللہ صاحب باجوہ سے پوچھتے ہیں اس سے اگلے والے اگر نمازی نے سجدہ صاحب کرتے ہوئے تین سجدے کر لیے تو اب کیا حکم ہوگا دی سجدہ صاحب کرنے کا جو ذابطہ اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو واجبات ہیں ان واجبات میں اگر کوئی کمی بہشی کر لیتا ہے صاحب یا جو نماز میں فرائض ہیں ایک رکعت میں جو ایک فرض ہے اس کو دو مرتبہ کر لیا یا جو دو مرتبہ فرض ہے اس کو تین مرتبہ کر لیا تو ایسی صورتوں میں سجدہ صاحب کرنا لازم ہوتا ہے تو لہذا اگر کسی نے تشاہود سے پہلے صورت فاتحہ پڑھ لی تبکہ تشاہود پڑھنا لازم و ضروری تھا صاحبہ نے اسے کیا ہے تو اس صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا اور اسی اگر کسی نے دو سجدے کے بجائے تین سجدے کر لیے صاحبہ تو آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہی لازم ہوگا بہت بہت شکریہ اور اگلے سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے جی آج تینوں کے اس میں آگیا تین سجدے کر لیا اس کو بھی دے دیا جی آہا ٹھیک مرتبہ جنہی کی معذرت سفات سے حسین صاحب کا سوال ہے اگر قصر نماز پڑھنی ہو اور بندے کے ذہن میں نہیں رہے اور وہ پوری نماز پڑھ لے تو لٹانی پڑھے گی نماز جی اگر قصر کسی نے ساون پوری پڑھ لی تو اس کو آخر میں سجدہ صاحب کر لینے چاہیے اگر سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہی ضروری ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے اگلا اور حسن الرحمان صاحب مان سیرہ سے پوچھتے ہیں طلاق بائن کی صورت میں رجوع کا کیا طریقہ ہے طلاق بائن کی صورت میں رجوع کا کوئی طریقہ نہیں ہے رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنا پڑے اور زبان سے آپ رجوع کر لیں یا عملی طور پر رجوع کر لیں بیوی جیسا معاملہ کر لیں اس کو رجوع کا جاتا ہے اور اس کی طلاق بائن کے بعد کوئی صورت نہیں ہے طلاق بائن اگر ایک دی ہے یا دو دی ہیں تو اس کے بعد نئے سرے سے نکاح کرنا یہ جائز ہے نکاح کر سکتے ہیں آپ نئے مہر کے ساتھ اور گواہوں کی موجودگی میں طلاق بائن کے بعد بیوی سے تعلق قائم کرنے کا اور اور کوئی طریقہ نہیں ہے نکاح ہی کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا بہت شکریہ افتغار ہم سب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی اس کا حمل ضائع ہو گیا اس نے محلے کی لیڈی ڈاکٹر سے صفائی کروائی تو اندر کوئی نقص بن گیا اس نے تین ماہ بعد دوبارہ کسی اچھی ڈاکٹر سے صفائی کروائی تو حمل بلکل صاف ہو گیا کیا وہ نیا نکاح کر سکتی ہے یعنی اس کی عدد پوری ہو گئی ہے یا نہیں دیکھیں حمل اگر اتنا تیار ہو چکا ہو کہ اس کے آزا میں سے کچھ آزا بن گئے ہوں آتھ بن گئے ہوں پاؤں بن گئے ہوں اس کے بعد صفائی کروائی ہو تو پھر اس قاتح حمل سے اور صفائی کروانے سے عدد پوری ہو گئی اور اگر وہ بلکل ابھی لوتھڑا تھا کوئی عزو نہیں بنا تھا ایسی صورت میں صفائی کروائی ہے تو پھر عدد پوری نہیں ہوئی بلکہ تین حیث گزارنا ضروری ہوگا اس بچے کے بعد جو خون آئے گا صفائی کے بعد اگر خون آ رہا ہے وہ اگر تین دن یا اس سے زیادہ دن جاری رہے تو ایک حیث یہ ہو جائے گا دو حیث اس کے بعد گزارنے ہوں گے اور اگر یہ تین دن سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ تین حیث شمار کریں گے اور اس کے اختتام پر پھر عدد پوری ہوگی اور شکر مفتی فیصل حمد صاحب نے جائیں گے ہمیں نومان صاحب کا سوال ہے جھنگ سے کیا یونیورسٹی آف اسلامیک سائنسز گراچی کا صلاحات کلینڈر درست ہے کیا جامت رشید کابی کوئی صلاحات کلینڈر ہے یا کوئی موبائل اپلیکیشن ہے جو آن لائن ہر علاقے میں دستیاب ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیورسٹی آف اسلامیک سائنسز کا ایک آپشن عام طور پر سوفیئر میں ہوتا ہے اس میں باقی عقاد تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اثر کا وقت جو ہوتا ہے وہ شافی وقت ہوتا ہے تو لہذا اس میں اثر کے وقت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اور جامت رشید کی ابھی ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے یہاں سے آپ خود یہاں سے کوئی کلینڈر بنوانا چاہے تو یہاں سے بنوانا سکتا ہے سلطان محمود صاحب بیراغازی خان سے پوچھتے ہیں کیا تحجد کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی لیکن تحجد کی نماز بھی نفل جماعت ہے نماز ہے اور نفل نماز کا ذابطہ یہ ہے کہ اس میں جماعت پسندیدہ نہیں ہے اچھا دو امام کے علاوہ اگر دو افراد ہوں تو جماعت ہو جاتی ہے لیکن جماعت کا کوئی خصوصی ثواب اس میں نہیں ہوتا اور تین ہو تو اس میں اختلاف فکرات میں چار ہو تو مقروح ہے تو اس لحاظ سے یہ پسندیدہ عمل تو نہیں ہے البتہ اگر دعوت نہ دیں اور گھر کے بچے کوئی یعنی ایک ماحول بنانے کے لیے ایک دو بچے پڑھ لیں یا شہر اور بیوی ہیں تو شہر پڑھ لیں بیوی پیچھے سن لیں تو اگر ماحول بنانے کے لیے دو تک مقتدی ہوں تو اس کی گنجائش جزاک اللہ جب محمد جباز صاحب انڈیا سے پوچھ رہا ہے انگلہ سوال ہم جس ادارے سے انجینئرین کر رہے ہیں وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کی چھوٹی نہیں مل رہی ہے اور ہم انجینئرین کی پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ دو مہینے بچے ہوئے ہیں پروجیکٹ بنوایا جا رہا ہے آج اس کے وجہ سے ہم کلاس لینا بھی ضروری ہے تو کیا ہم جمعہ کی نماز چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں جمعہ کی بہت عامیت ہے اور پہلے تو میں وہ تھوڑی سی وضاعت کر دوں کہ تین جمعہ اگر تسلسل سے چھوڑ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر سخت وائد ہے تو ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ یہ شخص منافق لکھا جائے گا اور اس کا منافقت سے نام محب بھی نہیں ہوگا اور تبدیل بھی نہیں ہوگا یعنی یہ کہ پکی مہور لگ جائے گی تو اس قسم کی سخت وائدیں اس کے بارے میں موجود ہیں تو اس لیے اس کی عامیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ آپ اسلامی ملک میں نہیں ہیں انڈیا کا سوال ہے تو اس لحاظ سے آپ کو وہاں پر سہولتے میں اثر نہیں ہوں گی تو کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ایسا وقت نکل آیا ہے تھوڑا سا وقت بھی نکل آیا آپ جا کے نماز پڑھ سکیں تو ضرور اس کو کریں اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہوں کہ وہاں یونیورسٹری کے اندر کہیں جمعہ کر سکتے ہوں تو اپنے جیسے دو چار ساتھی جمع کر کے وہاں جمعہ کر لیں تو کوئی نہ کوئی صورت اس کی نکالنی چاہیے جمعہ بھی اہم ہے آپ کی پڑھائی بھی اہم ہے تو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ دو چار کے وجہ تین چار بس وہ کیونکہ اسلامی ملک نہیں ہے اسلامی ملک نہیں ہے تو اس وئے سے وہاں پر دو چاری ملک جمعہ کے لیے تین موقع تک بہت شکریہ جعوید علی راو صاحب میرٹ سے ہم دو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں ایک ہندو پھائی بھی ساتھ میں رہتا ہے ہم ساتھ بیٹھ کر ایک ہی تھانی میں کانا کھاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی وہ تو یعنی روم میٹ ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اور اس میں کوئی کھانے کے اندر بھی کوئی حرمت نہ ہو کھانا آپ لوگ یا تو مسلمان پکاتے ہو یا وہ بھی پکاتا ہو تو وہ پاک برطنوں کے اندر اور پاک چیزیں حلال چیزیں پکائی جائیں اور وہ خود بھی یعنی پاکی نہ پاکی کا اعتمام کرتا ایسا نہ ہو شراب پیتا ہو آم بیٹھ جاتا ہو اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو اچھے لئے اس میں کوئی حرج نہیں جزاک اللہ اگلے سوال ہے مفتی محمد وعی صاحب کی خدمت احمد اللہ صاحبہ کا میرے پاس 2011 میں نصف شوال میں سونا آیا تھا اور میں رمضان میں زکاة ادا کرتی ہوں زکاة ادا ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص صاحبی نصاب ہو صاحبی نصاب ہونے کے بعد سال کے گزرنے سے پہلے زکاة دیتا ہے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص صاحبی نصاب نہیں ہے لیکن اس کو اتنے مال ملنے کی امید ہے کہ اس مال ملنے کے بعد وہ صاحبی نصاب بن جاتا ہے اگر یہ شخص زکاة ادا کرتا ہے تو یہ زکاة ادا نہیں ہوتی تو اگر آپ صاحبی نصاب ہیں تو صاحبی نصاب ہونے کے بعد سال کے گزرنے سے پہلا آپ نے زکاة دے دی ہے تو پھر زکاة ادا ہو جائے گی بہت بہت شکریہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت پر اگلی سوال ہے محمد یوسف صاحب پوچھتے ہیں وسیلہ کے بارے میں بتا دیں کہ کس قسم کا وسیلہ جائز ہے جب اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے تو پھر وسیلہ کی کیا حکمت ہے دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے راز جانتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ کوئی فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن و حدیث سے وسیلے کی بہت ساری قسمیں معلوم ہوتی ہیں اور ان بعض اقسام پر پوری امت کا اجمع ہے کہ وہ جائز ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ذکر کرنا وسیلے کے طور پر یہ بالتفاق جائز ہے اس میں کسی امت کے کسی فرد کا کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے وہ غیر مقلدین ہوں چاہے دوسرے ان کے متبعین ہوں کسی کا اختلاف نہیں ہے اسی طریقے سے اپنے آمال سالحہ کا وسیلہ دینا یہ بخاری کی روایت ہے مشہور واقعہ ہے اور ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے ایک نے اپنے اپنے عمل کا ذکر کیا اور وسیلہ لیا اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مصیبت دور فرمائی اور چٹان غار کے موں سے ہٹ گئی اور وہ نکل آئے تو یہ آمال سالحہ سے وسیلہ ہے تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی زندہ کوئی نبی ہو اللہ کا کوئی ولی ہو اس کی خدمت میں آذر ہوں اور ان سے دعا کی درخواست کریں تو یہ بھی ایک وسیلے کی صورت ہے اور بالاتفاق جائز ہے اور اس پر بہت ساری حدیث موجود ہیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے کبھی بارش بند ہو گئی یہ قہد کا سنسلہ ہو گیا تو بارش کے لیے دعا کی درخواست کی کبھی بارش ہر سے زیادہ ہو گئی اور اس سے نقصان ہونے لگا تو بارش رکنے کی دعا کی درخواست کی آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالی نے قبول فرمائی اسی طریقے سے ایک ہے توصل بزوات چاہے زندہ اشخاص سے ہو اللہ کے اولیاء سے انبیاء علیہ مسلم سے یا ان کے وفات پا جانے کے بعد اور دنیا سے چلے جانے کے بعد تو اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور بہت سارے حدرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تو شرکی ایک صورت ہے اور یہ تو یہود کا طریقہ ہے اور یہ انود کا طریقہ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اس کے بھی دلائل موجود ہیں اور قرآن کریم میں ہیں وَمِنْ قَبْلُ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ یہود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جب ان کا بھت پرستوں سے مقابلہ ہوتا تھا جنگ ہوتی تھی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے میں ذکر کر کے دعا مانگتے تھے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِنْ نَبِیِكَ اللَّذِي تَبْعَثُهُ آخِرَ الزَّمَانِ اس طرح کے الفاظ ہیں جن کو آپ آخر زمان میں بھیجیں گے اس سے وسیلہ ہم لے کر دعا کرتے ہیں اور بِكِتَابِكَ الَّذِي تُنزِلُ عَلَيْهِ جو کتاب آپ ان پر نازل کریں گے آخرہ ما تنزل آخر زمانے میں ان نبی پر نازل کریں گے اس سے وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جتنے مفسیرین ہیں اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ باقی ہمارے عزرش عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان سب نے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے تو اسی بنا پر بعض وسیلہ کے توصل بزوات کے منکرین یہ کہتے ہیں کہ یہود کا طریقہ ہے حالانکہ جو آمال سالحہ سے توصل جس کا میں نے ذکر کیا جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ منکرین توصل بھی اس کو مانتے ہیں تو وہ بھی تو اس امت کا کسنی ہے بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے اصول یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہو پہلی امتوں کا کوئی واقعہ کوئی ان کا عمل اور اس کی تردید قرآن نے نہ کی ہو حدیث نے نہ کی ہو تو وہ ہماری شریعت میں بھی بالکل اسی طرح جائز ہوتا ہے جیسے ان کے شریعت میں جائز ہوتا ہے تو یہاں کوئی تردید قرآن کریم نے نہیں فرمائی حدیث میں کئی نہیں ہے اس کے علاوہ حدیث سے توسل وزوات کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترمزی شریف کی روایت ہے جس کو امام ترمزی نے حسن صحیح قرار دیا ہے کہ ایک نابینہ صاحبی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرما دیں آپ نے فرمایا کہ انشیتا دعوتو وانشیتا سبرتا فہو خیر لک اگر آپ چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور چاہو تو سبر کر لو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے انہوں نے عرض کیا فدع ہوں آپ اللہ سے دعا فرما دیں تو اب آپ نے جو اس کو طریقہ بتایا ان صحابی کو ان سے کہا کہ آپ اچھی طرح وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد تم ان الفاظ سے دعا مانگو اس میں یہ ہے کہ اللہمہ انی اسعلوکا واتوجہو علیکہ بن نبیک میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرح توجہ کرتا ہوں اپنے نبی کے وسیلہ سے آپ کے نبی کے وسیلہ سے تو یہ توسل بھی ذات ہے اس میں اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جن کو سارے ہی مانتے ہیں جتنے مقاتب فکر ہمارے بررسگیر میں وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ من عدب الدعا ان یکثر السناء علی اللہ واتوصل واتشفع بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حمد و سناب بیان کی جائے اور اپنے نبی سے اللہ کے نبی سے وسیلہ لیا جائے لوگوں کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذات کو سامنے رکھ کر تو گویا اللہ تعالی کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ ان کا واسطہ دیں گے تو اللہ مجبور ہو جائیں گے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کسی بھی نیک شخصیت کو وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے آپ اس محبت کا ایک عمل ہے یہ بھی ایک عمل ہے اور اس عمل کو قبول فرما کر تو آپ ہماری دعا قل فرما دیں ہماری حاجت پوری فرما یا اس نیک آدمی پر جو اللہ تعالی کی رحمتیں برس رہی ہیں چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ وفات پا گیا ہے تو اسی رحمت کا وسیلہ ہم بھی لیتے ہیں اللہ جیسے ان پر رحمت آپ فرما رہے ہیں ایسے ہم پر بھی رحمت فرما کر ہماری حاجت پوری فرما دیں ہماری دعا قبول فرما لیں تو یہی مقصد ہوتا ہے کوئی بھی صحیح العقیدہ جو مشرق نہیں ہے وہ کسی ذات کو وسیلہ بناتا ہے تو اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس لیے جب عامال کا وسیلہ جائز ہے تو عامال بھی تو اللہ تعالی کی تقرب کا ایک ذریعہ ہے اور عامال تو اصل میں فرح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل ہیں یہ عامال تو آپ کی ذات سے نکلیں ہیں آپ نے امت کو تلقین فرمائے ہیں ان کے ذریعے سے اگر اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینے سے کیوں تقرب حاصل نہیں ہوتا اس کو علماء اکرام نے اجابت دعا کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اقرب الالقبول قرار دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بارش رک جاتی تھی تو فرماتے تھے کہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے تھے لیکن آپ کے انتقال کے بعد ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کو دعا کے لیے کہتے تھے تو ان سے دعا بھی کرواتے تھے اور یہ الفاظ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر آپ سے دعا کرتے ہیں تو یہ سارے دلائل موجود ہیں وسیلہ کے اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس سے دعا کے قبولیت کا زیادہ امکان پیدا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہ کوئی فرض واجب درجے کی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا اور وہ براہ راست اللہ سے مانگتا ہے تو وہ بھی کوئی قابل ملامت نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسی چیز کا جس کی تقریباً ساری امت جس پر متفق ہے اس کا انکار نہ کرے یہ غلط بات ہے جی ٹھیک بہت شکریہ جی جزاک اللہ اور اگلے سوال مفتی فیصلام صاحب کی خدمت پر لے کر جائیں گے سوال پوچھا مشرف علی صاحب نے کراچی سے اور پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے لوہے یا سٹیل کی انگوٹی پہننا کیسا ہے جی مردوں کے لیے سوائے چاندی کے کسی بھی دھات کی انگوٹی پہننا جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایک صاحبی آئے اور انہوں نے لوہے کی انگوٹی پہنے ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں پھر انہوں نے پوچھا انہوں نے اس کو پھیک دیا پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہننی ہے تو پھر تم چاندی کی پہنو تو چاندی کی انگوٹی وہ بھی ایک خاص مقدار چار اشاریہ آٹھ چھے گرام اس سے چار اشاریہ آٹھ چھے ماشا تو اتنی مقدار کی وہ پہن سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا چھے چھے بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے اور بنت ملیرہ حمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ ہر بجنے والی چیز شیطان کی بانسری ہوتی ہے تو کیا عورت گھنگروالے پائل پہن سکتے ہیں دیکھیں جو پائل ہیں اس کو پہننا وہ موسیقی کے آلات کے طور پر تو نہیں ہوتا تو اس کو اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بجنے والا زیور یا بجنے والی کوئی بھی چیز پہننا عورت کے لئے درست نہیں ہے کیونکہ جب وہ باہر جاتی ہے تو اس کی بے پردگی ہوتی ہے اس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو اس وئے سے منا ہے بہت شکریہ اگلا سوال وہ بھی آپ ہی کی خدمت میں لے کر آئیں گے بنت عزیرہ حمد صاحبہ انڈیا سے پوچھ رہی ہیں سوال نکلی ناخن لگانا نیل پالش لگانا کیسا ہے چھوٹے بچے کو مہندی لگانے کا کیا حکم ہے نکلی ناخن لگانا یعنی وقتی طور پر خوبصورتی کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو نیل پالش ہے نیل پالش کا تعلق اس سے ہے کہ اگر تو وہ نماز کے وقت کے علاوہ کسی نے لگائی اور اس سے پہلے اس کو ختم کر دیا تو پھر ٹھیک ہے اس کی بھی گنجائش ہوگی لیکن اگر نیل پالش لگی بھی ہے اور اس کی وجہ سے پھر وضو اگرہ نہیں ہو رہا اور آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے تو عام طور پر نیل پالش نہیں لگانی چاہیے لیکن البتہ اگر نیل پالش لگائی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو مردوں کے لئے مہندی لگانا جائز نہیں ہے تو بچوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی بڑوں کے لئے ناجائز ہے تو اگر کوئی بڑا بچوں کو اس طرح کا کام کرواتا ہے تو بڑے کو اس کا گناہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر لڑکوں کو کوئی مہندی لگائیں گے تو لڑکے کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ لگائیں گے اس کو تو ان کو گناہ ہوگا مفتی محمد عویس صاحب کے خدمت میں آئیں گے سوال ہے اشرف اللہ صاحب کا دبائی سے اگر ایک شخص نے کسی غیر مستحق کو زکاة دی ہو اور دیتے وقت کہا بھی نہ ہو کہ یہ زکاة کی رقم ہے بعد میں معلوم ہوا وہ شخص تو مالدار ہے تو وہ شخص سے رقم واپس لیں گے یا کوئی اور طریقہ ہوگا اگر کسی کو مستحق کے زکاة سمجھ کر زکاة کی رقم دے دی گئی تو اس سے زکاة ادا ہو جاتی ہے البتہ اگر لینے والے کو علم ہو جائے کہ زکاة کی رقم ہے تو اس کے لئے وہ رقم اپنے پاس ڈھکنا درست نہیں ہے اور اگر کسی مناسب طریقے اس کو بتانا ممکن ہو تو اس کو بتانا دینا چاہیے کہ زکاة کی رقم تھی غلط فہمی میں آپ کو دے دی گئی تو اس سے واپس لینے چاہیے صحیح بہت شکریہ حضرت قفیو حمد صاحب میں خدمت میں آئیں گے قسمت اللہ صاحب صحودی رب سے کوچ رہے ہیں سوال اگر انسان کو پتا نہ ہو صاحب کے پتا نہ ہو انسان کو کہ میں نے کفریہ کلمات کہے ہیں یا نہیں اور وہ اپنی طرف سے تجدید ایمان کرنا چاہے تو تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا یہ صرف تجدید ایمان کافی ہے دیکھیں ویسے وہاں میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن ویسے کوتہان نے وقتاً فوقتاً تجدید ایمان اور تجدید ایمان کو مستحب کرا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت کا زمانہ ہے اور لوگ ترہ ترہ کی باتیں بول دیتے ہیں گفتگو میں کبھی غصے میں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے تو اس لیے جب آپ احتیاطاً کبھی تجدید ایمان کریں تو تجدید نکاح بھی کر لیں لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے باقائدہ کوئی تقریب قائم کرنا پڑے گی پوری ایک مجلس بنانا پڑے گی تو اس کی ضرورت نہیں ہے صرف دو گواہوں کی موجودگی میں آپ نکاح پڑھ والے یہ جب وہ قبول ہو جائے اور اب بیوی کو جا کر بتا دیں کہ جی میں نے آپ سے نیا نکاح کیا ہے اور کچھ حدیاء بھی دے دیں اس کو تو اچھی بات ہے شکریہ محمد احتشام صاحب اڈیاء سے پوچھتے ہیں استخارہ کا درست طریقہ کیا ہے جی استخارہ کا درست طریقہ اس سے پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں حاصل یہ ہے کہ دو رکعت نفل پڑے ہیں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا جو دعاوں کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے وہ زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں اور ہر مسلمان کو وہ یاد ہونی چاہیے اور اپنے ہر کسی معاملے میں جس کو بھی آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو تردد ہے تردد نہیں بھی ہے تو بھی استخارہ کر لیں تو اچھی بات ہے اور وہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو وہ کتاب سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہی طریقہ شکریہ راشد خان صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں اگر کسی بات کا علم ہو تو اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرنا کس حد تک لازم ہے دیکھیں جو دین کے حکام معلوم ہو اور یقینی طور سے پتا ہو کہ یہ شریعت کا حکم ہے یہ مسنون عمل ہے یہ صیرت سے ثابت ہے تو اپنے مہتیتوں کو تو اس کی تلقین کرنا ویسے ہی لازم ہے جیسے خود عمل کرنا ضروری ہے ایسے اپنے مہتیتوں کو عمل کے لیے تیار کرنا یہ بھی فرض ہے تو اپنی اولاد ہیں اپنے گھر والے ہیں اپنے مہتیت ہیں آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مہتیتی آتے ہیں جو آپ کے مہتیتی میں آتے ہیں ان سب کو دین کے وہ حکام جو آپ کو یقینی طور سے معلوم ہیں ان کو پہنچانا بقدر استطاعت وہ لازم ہے البتہ یہ خیال لکھنا چاہیے کہ جو اوقات کار ہوتے ہیں جیسے دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا عملہ بھی کام کر رہا ہے تو اب اس میں آپ کام چھوڑ کر ان کو تبلیغ شروع کر دیں تو یہ غلط ہوگا آپ اس کے لیے وقفات میں کام لیں بہت بہت شکریہ افتیف حیث علامہ صاحب ریحان مغل صاحب پوچھتے ہیں اگر بے جان اشیاء جیسے کار یا جہاز وغیرہ پر آنکھ ناکھ مو بنا دیا جائے تو کیا اس پر تصویر کا حکم لگی جی بے جان چیز تو تصویر نہیں ہوتی لیکن اس کے اوپر جب آپ آنکھ کار وغیرہ سب بنائیں گے تو اس حصے میں تو وہ تصویر ابر آئے گی اور آج کل کارٹونز میں اس طرح ہوتا ہے کہ بے جان چیزوں کے اوپر اس طرح سے ان کو تصویر کی شکل دے دی جاتی ہے تو کیونکہ وہ حصہ بالکل واضح طور پر اس کی ناک کاناک سب ہوتا ہے تو لہذا وہ تصویری کے حکم میں ہوگا بہت شکریہ مہد حسام صاحب خان حمد والا سے سوال کر رہے ہیں کیا کتے کا ظاہری جسم ناپاک ہے اگر وہ کپڑوں سے لگ جائے تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی یا نہیں جی کتے کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہے اگر کوئی ناپاک چیز اس میں لگی ہوئی ہے وہ آپ کو لگ گئی تو پھر ناپاک ہوگا اگر خوشک ہے یا اس میں کوئی ناپاک ہی نہیں ہے تو پھر ناپاک نہیں ہوگا نمرا صاحب دبائی سے اگر کسی نے خربانی کے جانور پر چھوری پھیرتے وقت حصہ داروں میں سے کسی حصہ دار کا نام غلط لے لیا اور وہ حصہ دار ملک سے باہر ہے جبکہ اس چھوڑی پھیرنے والے کو پتا ہو کہ وہی حصہ دار ہے جو کے ملک سے باہر وہی صاحب بس اس کا نام غلط لے لیا غلطی سے تو قربانی صحیح ہوگی جن لوگ کی قربانی ہیں ان کی نیت ہونا کافی ہے جو زبا کر رہا ہے اس کی نیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس کا نام لینا بھی ضروری نہیں تو لہٰذا اب غلطی سے جو نام آگے پیچھے ہوا ہے اس سے کوئی حرج نہیں بہت شکریہ جنہ دارم سب دوبائی سے اگر ایک شخص نے سو فیصد حرام مال سے گاڑی لی ہے لیکن گاڑی پہ سو فیصد حلال کم آیا ہے تو آیا کمائی حلال ہوگی یا گاڑی کی وجہ سے جی گاڑی اگر سو فیصد حرام مال سے اس نے خریدی ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس سے پہلے اس کو گاڑی کی جو قیمت ہے جو اتنا پیسہ اس میں لگایا ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے صدقہ کرنے سے پہلے اس کا استعمال کرنا یا کاروبار میں لگانا جائز نہیں البتہ اس نے اس پر اگر کوئی ڈسٹیپیشن کی ہے یا کوئی اس طرح کی کمائی کی ہے تو وہ کمائی حرام نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ جزاکمالجی تینوں معزز مقرر مہمانوں کا پروگرام میں موجود رہنے کے لئے اور ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات کا جواب دینے کے لئے تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بہت شکریہ میں نام لوں گا جلدی جلدی سے جن حضرات کے سوالات پروگرام میں شامل ہوئے ہیں نومان صاحب جنگ سے سلطان محمود صاحب لیرہ غازی خان سے محمد جواد صاحب انڈیا سے جاوید علی راو صاحب میرٹ سے مشرف علی صاحب کراجی سے بنت مونیر احمد صاحب انڈیا سے بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے ریحان مغل صاحب محمد احسان صاحب خان محمد والا سن عمرہ صاحب دبئی سے جنید علم صاحب دبئی سے مند مصطفیٰ صاحب انڈیا سے محمد احسان صاحب کامران علی صاحب بلالہ مصحب کوئٹا سے شہزاد فیدہ صاحب ابتباد سے محمد شمون صاحب سہارن پور انڈیا سے حسان اللہ صاحب باجوڑ سے ابو معاویہ صاحب ازہار حسین صاحب صواد سے احمد اللہ صاحب اشتف اللہ صاحب دبئی سے اسی طرح سے شاہد نیاز صاحب اسلام آباد سے حافظ آسم صاحب دہلی سے محمد اسریم اختر صاحب انڈیا سے حبو معاویہ صاحب حسن آباد سے زاکر خان صاحب حسن الرحمان صاحب مان سیرہ افتخار احمد صاحب گجرانوالا محمد یوسف صاحب قسمت اللہ صاحب سعودی عرب محمد احتشام صاحب انڈیا اور راشد خان صاحب کے پی کے ناظر محترم پرس آپ سے پلکات ہوتی انشاءاللہ رسیز سبت کلی جازت دیجی اللہ حافظ